تو چلو پیارے بچے اس والے کوششن کو دیکھو کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے دیکھو اس والے کوششن میں بچوں کو تھوڑا سا ڈاؤٹ آتا ہے تو کوشش کرتا ہوں میں کلیر کرنے کا ایک آدمی ہے اس کی آنکھیں کچھ ایسی ہیں کہ پچاس سنٹی میٹر اور چالیس سنٹی میٹر کے بیج وہ بڑے آرام سے دیکھ لیتا ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن اس سے پہلے پچاس سے کم اور چار سو کے بعد وہ نہیں دیکھ پائے گا اس کی آنکھیں خراب ہیں تو ان آردر تو انکریز دیکھرے میکسیم دیسٹنس آف ویزن تو انفی نیٹی ملو اپنا جو چار سو میٹر دیکھ رہا چار سو سنٹی میٹر دیکھ رہا تھا وہ نہیں اس سے زیادہ دیکھنا چاہتا ہے پانسو چھ سو سات سو آٹسو انفی نیٹی تک دیکھنا چاہتا ہے the type and power of corresponding lens person has to use کس type کے lens use کرے گا وہ ہمیں calculate کرنا ہے اور اس کو بتانا ہے اس کے آنکھوں کو صحیح کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھو اگر ایک آدمی کی آنکھیں ہیں یہ ایک اچھی آنکھ ہے اور یہ بندہ آنکھیں فاڑ کے دیکھ رہا تھے اور اس کی جو آنکھیں ہیں جو یہ جو limit ہے that is پچاس پچاس سنٹی میٹر سے سٹارٹ ہو کے چار سو یہاں سے فور انڈیڈ سنٹی میٹر تک اس کو دیکھنے میں اس ریجن میں دیکھنے میں اس کو کوئی دکھت نہیں ہے لیکن اس سے پہلے اس والے ریجن میں اس والے ریجن میں اور اس والے ریجن میں وہ نہیں دیکھ پائے گا اس کی آنکھیں کیا ہے خراب ہے ٹھیک نا اتنی ریجن کے دیکھ لیں گے تو اگر تم دیکھو گے یہاں پر اب اس کو میں ایک لینز لگاتا ہوں اب میں کس ٹائپ کا لینز لگاتا ہوں وہ نہیں پتا ہے تو اگر میں اس کو کس ٹائپ کا لینز لگاتا ہوں کہ وہ انفینیٹی تک جو object ہے اس کو بھی دیکھیں تو جو object انفینیٹی پر ہے انفینیٹی پر ایک object ہے اس لینز کو لگانے سے اس object کو وہ دیکھنا چاہتا کیونکہ وہ تو چار سوٹ تک دیکھتا تھا لیکن چسما لگا لیا تو یہاں پر object تو object جو ہے یہاں سے جو object ہے اس کی جو ایو ہے وہ آگئی اپنی مائنس انفینیٹی کیونکہ object سے رے آئے گی لینز پر ایسے جو رے آئے گی پڑے گی تو جو لینز کا optic سینٹر سی ہے تو میں رائٹ سائیڈ میجرمنٹ کروں گا تو ایو اگر مائنس انفینیٹی آئے گا تو ایو اگر مائنس انفینیٹی آئے گا تو اس کا ایمیج کہاں بنے گا دیکھو object انفینیٹی پہ ہے تو جو ایمیج ہے اگر وہ پچاس سینٹی میٹر اور چار سو سینٹی میٹر کے بیچ بنے گا تو وہ دیکھ لے گا اگر وہ دیکھو اگر object انفینیٹی سے پہلے ہے تو اگر ایمیج یہاں بنتا ہے یہاں بنتا ہے تو دیکھ لے گا چلو مان لیتے ہیں اگر میں ایمیج یہاں بنتا ہے تو جو object ہے تیکھو ہے اسیل سے maximum جو ہے اپنا maximum یہاں جو ورڈ ہے maximum distance of vision بڑھانا چاہتا ہے تو وہ پچاس maximum distance of vision اگر ایمیج اگر object انفینیٹی پہ ہے تو ایمیج اگر یہاں پر بنے گا چار سو سینٹی میٹر پہ تب جا کے وہ maximum distance اپنا ویجن بڑھا پائے گا سمجھے اور اگر تم یہاں پر بنا دوگی یہاں پر object بنا دوگے اس کے بیچ اس سی پوائنٹ پر بنا دوگے تو یہ جو object انفینیٹی پہ نہیں ہے اس سے کہیں سے پہلے ہے بات آرہا سمجھ میں تو یہ جو ہے فائنلی ایک کنکلوزن ہے نکلا کہ جو میں object ہے وہ یہاں پہ اگر یہاں پہ object ہے جو ایمیج ہے وہ یہ چار سنٹی میٹر یہاں پہ میں ایمیج مان لیتا ہوں تو اگر میں یہاں پہ ایمیج کنسیڈریشن کر لیتا ہوں تو جو بھی ہے کیونکہ ہمیں maximum distance of vision بڑھانا بات سمجھ میں آرہا اس لیے میں یہاں پہ مان رہا ہوں اس سے پہلے بھی مان سکتے ہیں لیکن جو object ہے وہ infinitive تب نہیں رہے گا اس سے پہلے رہے گا تو یہاں سے تم دیکھو جو بھی ہے ہوا جائے گا minus 400 کا سنٹی میٹر مان لہا minus یہاں سے 4 میٹر تو اب lens فارمولے دکال کے power نکالو power is equal to 1 upon focal length اور 1 upon focal length کی value 1 by b minus 1 upon u کے equal ہوتا ہے تو 1 by b minus 4 اور یہاں سے minus اور minus سے infinity مطلب plus minus 0.25 diopter that is the power of the lens اگر یہ power ہے تو lens جو ہے وہ concave lens ہوگا concave lens یہ مطلب گوپا تو یہاں سے concave lens یہ مطلب ہوگا minus 0.25 اور lens concave ہوگا that is اپنا b اپسن صحیح بن جاتا ہے ٹھیک ہے آئی ہوگی سمجھ میں آ گیا ہوگا thank you گوپا